میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گپتا آج ہم بات کریں گے کوویٹ کے اومیکرون ویرنٹ کو لے کر کیونکہ لگاتار اومیکرون ویرنٹ کی وجہ سے لوگوں میں ڈر کا واقعہ بنا ہوا ہے کتنا یہ خطرناک ہے کتنا ہم سابدانے آج چرچہ اس پر ہوگی کرونا ویکسین لگوانے کی بات پوزیٹیب ہونے والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے ایک نئے شود میں پتا چلا ہے کہ جن لوگوں نے کرونا کی ویکسین کی دونوں ڈوز لگوالی ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سنکرمت ہو رہے ہیں تو ان کے اندر سپر ایمنٹی آ جا رہی ہے امریکہ میں ایک چھوٹے سے دل میں ہوئے شود میں پتا چلا ہے کہ ان مابلوں میں انٹی بانڈی کا اصطر ایک ہزار پرتیشت سے لے کر دو ہزار پرتیشت تک بڑھ رہا ہے امریکہ کے اورے گانف ہیلپ اینڈ سائنس یونیورسٹی میں 26 لوگوں پر کیے گئے شود میں یہ نکل کر سامنے آیا ہے یہ لوگ کرونا ویکسین لگوا چکے تھے اور انہیں کبھی بھی کرونا وائرس سنکرمت نہیں ہوا تھا اس گروپ میں انٹی بانڈی کا اصطر بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن ہمارے دیش میں ابھی بھی لوگوں میں ویکسینیشن کو لے کر جاک رکتہ کی کمی دیکھی جا رہی ہے وہی لوگ کوویٹ گائیڈلائن کے پالن میں بھی کوتا ہی برت رہے ہیں نہ ماسک لگا رہے ہیں نہ ہی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں مدبردیش کے بھوپال سے ہماری سموہ داتا نیک ریپورٹ بھیجی ہے سب سے پہلے اس ریپورٹ کو آپ دیکھئے کوویٹ کے نئے ویریانٹ اومیکرون سے نپڑنے کے لیے مدبردیش کی سرکال لگتار روکوٹو کو ابھیان نو ماسک نو مومنٹ ابھیان چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت ہم رازانی بھوپال کے جی پی اسپطال میں موجود ہے اور یہاں پہ جو ویعاپک ویوستہ کی گئی ہے اس اسپطال میں اس کے ساتھ ہی مدبردیش کے تمام اسپطالوں میں آئی سیو جو بیڈ ہے ان کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے تقریباً پچاس ہزار سے ادھک جو ہے اسپطالوں میں آئی سیو بیڈ رکھے گئے ہیں کیونکہ جو اسٹی سیکنڈ لہر میں اتپن ہوئی تھی وہ تیسری لہر میں اتپن نہ ہو اس کا جو ہے وشیس دھیان رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی مدبردیش میں دو سو سے ادھک جو ہے اوکسیجن پلانٹ جو ہے سنچالیت ہو رہے ہیں میں آپ کو یہاں پہ پلانٹ کی بھی تصویر دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ ہے اور جی پی ہاؤسپٹل میں دو اوکسیجن پلانٹ لگائے گئے ہیں کیونکہ دوسری لہر میں اوکسیجن کی بھی کمی دیکھی گئی تھی تو مدبردیش میں تمام جلوں میں جو ہے پلانٹوں کا یہاں پہ پلانٹ لگائے گئے ہیں اور تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ جو پلانٹوں کی سنکھیا ہے وہ دو سو سے ادھک ہے دو سو سے ادھک پلانٹ جو ہے سنچالیت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ سرکار لگاتار جو ہے تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے نو ماسک نو مومنٹ ابیان کے ساتھ اسپتالوں میں بیڈوں کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے اوکسیجن پلانٹوں کی سنکھیا یہاں پہ دو سو سے ادھک ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سرکار نے تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے لیکن لگاتار جو ویدیشوں سے یاتری ہیں جو مددیش پہنچ رہے ہیں ان کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہیں اور وہ بڑی سنکھیا میں پوزیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بھی ایک چھاتر یوکے سے بھوپال پہنچی جو کی پوزیٹیو پائی گئی ہے اس کے پہلے چھے ویکٹی جو ہے یو ایس اور انہیں ویدیشوں سے پہنچے تھے وہ بھی پوزیٹیو پائے گئے تھے حالانکہ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی یاتری جو سیمپل لیا گیا تھا ان میں اومکرون کے کوئی بھی لکھنٹ نہیں ہے لیکن کیندر سرکار کی جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے نئے ویرینٹ اومکرون کو لے کر اس کو لے کر مددیش کی سرکار جو ہے لگاتار کہہ سکتے ہیں کہ سترکتہ برٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہیں کیندر سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن یہاں پہ مددیش کی سرکار کر رہی ہے ائرپورٹ میں جو انٹرنیشنل فلائٹیں ہیں ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو پڑوسی راجی ہیں مہراجت راجستان ان کے جو یاتری مددیش پہنچ رہے ہیں ان یاتریوں پر خاصی نظر مددیش کی سرکار رکھ رہی ہے جس سے نیا ویرینٹ اومکرون مددیش میں دستک نہ دے کیمرمنہ سنیل ورمہ کے ساتھ کلوشن سکس ہے نا انڈیا نیوز وہیں ساگر زلے کے بینہ ویدان سباک شیط میں بھی پنچا چناب نامنکن کے دوران لوگ کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیئے ہمارے سنوڈاتا راجے شیئر نے ایک ریپورٹ بھیجی ہے دیکھے ریپورٹ کورونا نے پھر سے پیر پسار لیے ہیں آج بینہ میں جو پنچا چناب کے آرکھن کے بعد پنچا چناب کی گھوشنا کر دی گئی ہے اور آج نامنکن کا آخری دن ہے آخری دن یہاں پر پرتیاسیوں کی ابھیرتیوں کی بہت بھیڑ ہے ادھیکاری بھی جست ہیں لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کورونا گائیڈ لائن کا کہیں بھی کوئی پالن نہیں ہو رہا ہے جو یہاں پر پرتیاسی آ رہے ہیں فارم بھننے کے لیے انہیں بھی اس بات کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ کورونا پیر پسار رہا ہے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے یہاں پر یہاں تحصیل کاریال میں ہم ہیں بھائی صاحب آپ کا ماسک کہاں ہے ماسک کیوں نہیں لگایا ماسک کورونا آ چکا ہے ساگر جلے میں ایک موت بھی ہو گیا انہ کا ماسک گر چکا ہے یہاں پر اور بھی لوگ ہیں ادھیکاری لوگ ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں اس سمیں سبھی آپ رہنا دیجئے سر آپ رہنا دیجئے یہاں پر کوئی بھی گائیڈ لائن کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے بھائی صاحب ماسک کا ہے آپ پر یہاں دیکھیں سامنے دیکھیں گھر پر چھوڑے آئے سر گھر پر چھوڑے آئے سر آپ کو پتا نہیں ہے کیا کی کورونا فیل رہا ہے لگاتار بڑھا رہا ہے پتا تو ہزار پنچہ چنہوں کا فون نہیں نہیں ہم تو وہ نامانکن کی پیسی تھی بجرگوں پر زیادہ پرہار کر رہا ہے تو آپ ماسک کو گیرہ لگا دیا آنا تھا آپ کو بھائی صاحب بھائی صاحب سب کس پریشان جنتا کیا کیا پر چال ہے بند وہ سب وہ بند سامنے والا یہاں کے بند تالے لگے ہیں جنتا پریشان ہو رہی ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب یہاں پر یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہم ہم ان سے بات کریں گے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ماسک لگا کر نہیں آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ لگ بھگ اے سو پرتیشت ست پرتیشت کوئی بھی ماسک یہاں پر نہیں لگائے ہوئے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا پیر پسار چکا ہے بھائی صاحب آپ تو بہت برشت یکتی آپ کا ماسک کہاں ہے ماسک جنب سے نکال کے لگائے جا رہے ہیں یہ یہ بڑی سوچ نہیں یہ ویسا ہے یہاں پرشاسلک بھی کاری بھی کسی پرکار کا ماسک آس کے لیے پریرت نہیں کر رہے ہیں نہ یہاں تحصیل میں سینیٹائیجر ہے نہ تحصیل میں کوئی ویوستہ ہے اس طریقے سے لگاتار یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کورونا کال میں کورونا کے نیاموں کا لگاتار اللنگھن یہاں پر ہوتا نظر آ رہا ہے مدبردیش کے کٹنی زلائے ایس ڈی ایم آفس میں بھی آج پنچہ چنان جلے کے ایس ڈی ایم کارالیا پر کھڑے ہیں پنچہ چنان کو لے کر آج سرپنج جنپس سدہ سو دوارہ فارم ڈالا جا رہا ہے لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جہاں مدبردیش سرکار کرونا کی گائیڈ لائن کو پالن کرانے کی بات کر رہی ہے لوگوں سے سوشل ڈسٹینس اور مارکس لگانے کی بات کر رہی ہے لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے نہ ہی مارکس لگایا ہے اور نہ ہی سوشل ڈسٹینس کا پالن کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں کوئی ایک بڑی چوک ہو سکتی ہے جس کو لے کر مدبردیش سرکار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ مارکس لگا سوشل ڈسٹینس کا پالن کریں لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پرکار سے کرونا کی تیسری گائیڈلائن کو لے کر کسی برکار سے پالن نہیں کیا ڈا رہا کٹنی سے انڈیا نیوچ کے لیے اچھو گوہرمہ کی نپو سکتے ہیں بالکھات کا بھی حال اس سے جدہ نہیں ہے یہاں بھی نامنکن داخل کرنے کے دوران کلیکٹڈ کارالے میں لوگوں کی بڑی سنکھیا میں بھیٹ لگی رہی ہے ادھکانش لوگوں نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا ہمارے سمودتہ نے یہ ریپورٹ بھی جئے دیکھئے سے چنہ ہونے جا رہا ہے جس کا پرثم اور دوسرے چلن کے لیے یہاں پر بالکھات میں آج نامنکن جمع کرنے کی انتیم تاریخ ہے بالکھات میں اس سمیں نامنکن جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے کافی سنکھیا میں لوگ نامنکن جمع کرنے آئے ہوئے ہیں چونکہ پرثم چلنڈ میں جہاں چار وکاسخنڈ میں چنہ ہونا ہے اس کے بعد دوسرے چلنڈ میں تین وکاسخنڈ میں چنہ ہونا ہے اس طرح سے ساتھ وکاسخنڈ کے لیے پرثم اور دوسرے چلنڈ کے لیے یہاں پر نامنکن کے تاریخ آج انتیم تاریخ ہے جس کے کاران بڑی سنکھیا میں لوگ نامنکن جمع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بالکھات میں بھی یہ پرکیرہ جاری ہے جلا کریکٹیٹ پریسر کا یہ حال ہے جہاں پر اس طرح سے نامنکن کی پرکیریاں ہو رہی ہے بڑی سنکھیا میں لوگ آئے ہوئی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نے کہیں یہاں پر کو رونا گائیڈ لائن کا پالن نہیں ہو رہا ہے لوگ ماسک کا اپیوگ نہیں کر رہے ہیں جس کے کاران میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری لہر کو لے کر کس طرح سے نیرواشن پرتیدنی بننے جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس ساودانی کو لے کر کہیں اپی اکچھا ہے ساودانی لوگوں کے ساتھ کیا ستھیتی بنے گی بالا گھار سے انڈیا نیوز کے لیے میں سوکت بسانے ادھار چھنٹوڑا کے آرو آفس میں بھی نامنکن کے لیے بھی لگی ہوئی تھی سوشل ڈسٹینسنگ لوگ بھول گئے چہرے پر ماسک نہیں تھا سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی یہاں پر پالن کرتا ہوا نظر نہیں آیا سینٹائزر بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا دیکھیں نومینیشن فائل کیے جا رہے ہیں پرٹیاشی پہنچ رہے ہیں اپنا نومینیشن بھر رہے ہیں میں چنوڑا کے کلیکٹیڈ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں جہاں پر آرو آفس بنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پرٹیاشی ہیں گرامی چھیتروں کے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنا نومینیشن فائل کر رہے ہیں لیکن وہیں جو ہے کووڈ کا خطرہ بھی منٹ رہا ہے کووڈ جیسی چنوٹی بھی ہے تو کس طرح کووڈ گائیڈ لائن کا پالن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ دیکھنا بھی بہت ضروری آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی چہروں پر کہیں نہ کہیں مارکس ضرور نظر آ رہا ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک بھاری سمسیا جو ہے وہ کھڑی کرے گا یہاں پر جو ہے اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوگا تو اچھا رہے گا کیونکہ چناؤ بھی ہے کووڈ کا خطرہ بھی ہے بھئی ہے یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ بنانے کے لیے کہیے نا آپ ہے نا کہیں گے نا لوگوں کے چہروں پر ماز دکھ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوتا ہوا وہ نظر نہیں آ رہا ہے سینٹینسن کی ویوستہ بھی یہاں پر فیلال نظر نہیں آ رہی ہے تو اگر چناؤ کرانا ہے پرتیاشیوں کو سرکچت رکھنا ہے جو نرواشت پرتیاشی ہوں گے یا جو چناؤ لڑیں گے اگر وہ سرکچت رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ کووڈ انکول بہوار اپنائے چناؤ کے دوران کووڈ انکول بہواروں کے تحت چناؤ کیے جائیں پرتیاشی جو فارم بھر رہے ہیں وہ فارم بھریں کیونکہ اس کے بعد پرتیاشیوں کے فارم واپس لینے کی پرکریہ بھی شروع ہوگی تو کووڈ گائیڈ لائن کا خیال لگنا بہت ضروری ہے چنوڑا سے میں آفاق حسین انڈیا نہیں اس کے لیے وہیں کھنباز زلہ وہ خیال ہے پر بڑی سنکھا میں لوگ دام ریدیشن پتر داخل کرنے پہنچے اور یہاں پر کووڈ گائیڈ لائن کا آنشیت روپ سے پالن ہوتا ہوا نظر آیا لوگ ماسک تو پہن رہے ہیں لیکن سوشل ڈسٹینس کا اُلنگن ہو رہا ہے دیکھی ریپورٹ یہ پنچایت چنوڑ کے نام نیردیشن پتر داخل کرنے کی پرکریہ جاری ہے اور آج اس کا انتیم چلن ہے کھنڑوا میں جلہ مکھیالے پر کلیکٹریڈ میں جو کینڈر بنایا گیا ہے یہاں جلہ پنچایت کے سدستیوں کے لیے نام نیردیشن پتر داخل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آج انتیم دن ہونے کی وجہ سے کافی بھی لگی ہے کووڈ گائیڈ لائن کا پالن کرائے جانے کے پریاس کیے جاریے ہیں کھنڑوا کے چھے گاو ماخن پندھانا کھنڑوا کھالوا سہیت پناسا اور انی وکاس کھن کے لیے یہاں نام نیردیشن پتر داخل کرنے کی پرکریا چل رہی ہے کھنڑوا کے جو اوب جلان نیرواچن آدھیکاری ہے اس تھانی نیرواچن کے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی یہاں پر پرکریا چل رہی ہے نام نیردیشن داخل کرنے کا آخری دن ہے تو کلیٹر نیالے میں جلان پنچا سدستے کے نومینیشن پراب کیے جا رہے ہیں اسی کر سبی بلوکس پر جن پر سدستے اور کلیٹر لیور پر پنچا اور پنچ پر نومینیشن پرابت ہو رہے ہیں سر او بی سی کے لیے جو نیردیشن آئے اس کے طرح کیا حیثتی ہیں جو آئیوک کے طرف سے نیردیش پرابت ہوئے ہیں کی او بی سی سیٹو پر جو نام نیردیشن پرابت ہوئے ہیں اٹھا تاریخ تک کے انہیں بیوستیت سرکشت کر کے آبیرکشہ میں رکھا جائے اور اس پر نیرواچن آئیوک دوارہ آگامی نیردیشوں کے حساب سے کیا جائے گا کوویٹ گائیڈ لائن کی اگر بات کرے تو کس طرح پانچا کوویٹ گائیڈ لائن کے لیے ہم یہاں پر ہم نے پولیس فورس بھی لگایا ہے جو سمیہ سمیہ پر لوگوں کو لوگ ٹوپ کر رہے ہیں ان کو ماسک لگانی پانچا چناؤ کے لیے جو پرکریہ چل رہی اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوویٹ گائیڈ لائن کا پالن کرانے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں نے ماسک جرور لگایا ہے لیکن شوشل ڈسٹینسنگ کے اگر بات کرے تو کہیں کہیں اس کا پالن یہاں پر ہوتے ہوئے نجن نہیں آ رہا ہے انتیم دن ہونے کی وجہ سے آج بھیڑ ادھک لگی ہوئی ہے اور ایسے میں پالن کرائے جانا سلوششت کرنا یہاں پر جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے کوشش کی جاری ہے انڈیا نیوز کے لیے خندوا سے پانچا چناؤ نے نام نردیشن پتھر بھرنے کی آج انتیم تاریخ رہی اور ویدیشہ میں کورونا گائیڈ لائن کا پالن ہوتا ہوگا دکھا جیا نردیشن پتھر جمع کرنے آ رہے لوگوں کو پرزر میں بینا ماسک لگائے نہیں پرویش دیا جا رہا دیکھے ریپورٹ پتھر جمع کرنے کے آج انتیم تی تھی اس دوران ایک ہزار سے اوپر پنچ سرپنچ جلہ پنچہ سدس جنپر سدس کے لیے جمع ہو چکے ہیں آج تین بجے تک یہ دور چلتا رہے گا اس دوران کورونا سنکرمن کی جو گائیڈ لائن اس کا پالن کرا جا رہا کلیکٹر سنکر بھارگرون سکتھ نردیش دیئے تھے ساس کی کارلوں میں بنا ماسک لگا کسی کو بھی جو ماسک لگا ہیں انہی کو پرویش دیا جائے بنا ماسک لگا لوگ پرویش نہیں دیا جائے یہاں پر جو نام دریل سنپتھ جمع کرنے کے لیے لوگ جا رہا ہیں یہاں پر جو پولیس کرمی تینہ تو ان کے دارہ بنا ماسک لگا لوگوں کو پرویش نہیں دیا جا رہا ہے نسچت طور پر جو اومکرون بیریانڈ جو آیا ہے اس کو لے کر جو آنکڑے بڑھ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے جو پرساسن نے گاڑلائن تیکی اس کے پالان یہاں پکی ہے یہاں پر جو لوگ آ رہا ہیں ان کو ماسک جو نہیں لگا بدا ماسک اندر جانے کی پرویش کوئی انمیز بتا رہا ہے ہمارے ساں جو سرکشے کرمی تینہات ہیں کہ جو نام دریل سنپتھ جمع کرنے جو بھی جا رہا ہے جلا پنچائت کے لیے اس جگہ پر نام دریل سنپتھ جمع ہو رہا ہے جو بھی اب بہرتی یہاں پر آ رہا ہے ان کو بینا ماسک لگا یہاں پر پرویش نہیں دیا جا رہا ہے مشچتوں پر یہ کاربائی کلیکٹر کے نردیس پر کی گئی یہ نرباچن ادھیکاری اماسنکر بھارگاو کے نردیس پر یہ بیوستہ کی گئی یہاں پر اور آج آخری دن ہے نام دریل سنپتھ جمع کرنے کا جلا کلیکٹر میں لکھ سے بیوستہ کی گئی جہاں پر کلیکٹر اماسنکر بھارگاو جلا پنچائت سدسوں کے لیے نام دریل سنپتھ پر پرابت کر رہے ہیں ان جگہوں پر چار جگہوں پر چار بکاس کھڑنو بیدیسہ گنج واسدہ گیارس پور قربائی میں دو دو اس طریقے جو دتی پرثم دتی چلن کا جو چناؤ ہونا اس کے لیے وہاں پر نام دریل سنپتھ تین واجے تک پرابت کیے جائیں گی کامیرا پرسن دیپکتے ساند منوش سری واسد انڈیان مجھ بیدیسہ ہمارساتھ چھترپور سے پون چڑ گئے ہیں سمدہ تھا ادھک باتشیت اور جانکاری کے ساتھ پون آج کیا کچھ آپ نے دیکھا کووڈڈ کی گائیڈ لائن کا کتنی سکتی سے پرشاسن پالن کربا پایا کے دورہ ہی مطلب کی ماسک نہیں لگایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویروں میں میں ان کو خود کھانا چاہتا ہوں آپ کو سامنے آپ کی تصویریں ہوں گی جو میں دیکھنے ہی کوست کی جا رہی جو کیوں سبھٹ جی ہیں ان کے دورہ یہاں پر جو ادھکاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دورہ بھی ماسک نہیں لگایا ہم کھل سیدھے ان سے بات کرنے کی کوست کرتے ہیں کہ اس کو لے کر کے کیا کچھ کہتے ہیں جی سر میں جاننا چاہوں گا سرے ماسک کو لے کر کے سرے گائر لائن یہ تیار کی ہوئی ہے سر لیکن یہاں پہ ماسک نہیں لگایا ہوا ہے لیکن ابھی ماسک نہیں مل رہا ہے یہاں پہ اپنے سٹاپ کے دورہ ابھی ماسک نہیں لگایا لیکن کلیکٹیر میں ہی سرے اس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے سرے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو پبلک ہے وہ کم ہو چکی ہے جس کارن سے ان کے دورہ نکال لیا ہے حالکہ جو ڈیپٹی کے لیکٹر ہیں پیوٹ پٹ جی وہ خود ہم نے تصویر میں دکھایا ہے کہ وہ خود اس کو ماسک نہیں لگایا تھے اور کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پبلک ہوتی ہے کسی ٹائم پر ہی ماسک لگا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ لاپر واہی جو کی جا رہی ہے پرساسنے کا دکھاریوں کے دورہ ہی کی جا رہی ہے تو عام پبلک تو کرتی ہی ہوگی جس کو لے کر کہ کہیں نہ کہیں ان کو بڑا کھامیا جب بغت نہ پڑ سکتا ہے اس صدرپور کی تصویر ہے جہاں پر جلا پنچہ ہے صدر سے کے لیے نامانکن بھرنے کی پرکریہ ہو رہی ہے وہاں پہ ہم نے تصویر دکھانے کی کوتش کی ہنڈینیوز کے ماترم سے کہ یہ اسٹیتی واسطوک ہے جہاں پر نیروز کے ماترم سے ریالٹی چیک دکھانے کیوٹس کی جا رہے ہیں لائیو کہ یہ اسٹیتی چل رہی ہے پرساسنے کی لاپروہی کہیں بھاری نہ پڑ جائے اومکرون بھاریس بھی ابھی چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ابھی جو ماملے آ رہے ہیں وہ بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ایسے کورونا کی اسٹیتی میں پرساسن ہی اس طرح کی لاپروہی میں نجر آتے ہیں بھگن آپ کا بہت شکریہ یہ لائیو تصویریں ہمارے درشکوں کو دکھانے کے لیے اور اس پوری باتشیت کے لیے تو آپ لائیو تصویریں اس وقت دیکھ رہے تھے شدرپور سے جہاں سے پاور ہمارے ساتھ جڑے ہمارے سمرتہ اور الگ الگ جگہ پر ہم نے آپ کو ریپورٹس دکھائیں اپنے سمرتہوں کی کہیں پر پالن ہوا کوویٹ کی گائیڈ لائن کا تو کہیں پر لوگ اس کا اُللنگن کرتے ہوئے نظر آئے لیکن آخر میں چلتے چلتے انڈیا نیوز بھی آپ سے یہی اپیل کرنا چاہے گا کہ ہمیں کون لگاتار بڑھ رہا ہے کیسے سامنے آ رہے ہیں اس لیے سافدھانی اپنے ہاتھ میں ہے آپ کو کوویٹ کی گائیڈ لائن کا پالن ضرور کرنا چاہیے تین چیزیں بہت اہم ہیں ماسک سوشل ڈسٹینسنگ اور ہاتھوں کو سینٹائز کرتے رہیں اور سب سے ضروری جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ویکسنیشن سب سے پہلے ویکسنی لگوائیں اگر آپ کے عویتہ اپنا ویکسنیشن نہیں کروا ہے فیلال کے لیے اس خاص بولٹن سے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز